ایسا ہے کہ سارے سارے پٹھے پٹھی ہیں جو انہوں نے بڑھیں نکالیں وہ پٹھا نظر آ رہا ہے آپ کو وہ پٹھا نظر آ رہا ہے تس سیال کوڑ گئے تھے پانچ بچے کالک بھائی آگے لے کے گئے ہیں اور ابھی بھی ہم دے رہا ہونے والے ہیں تو اس وقت آپ کو دکھانا پائیں لیکن السلام علیکم خوادین وزرائیر آیا ہوگا ہے ہمارے شامو وزیٹ کرنے کے لیے اور اگر نے اپنے سائز سے چوڑا کا بوتر ماشاءاللہ سے پکڑ لیے اپنے کیا سینے اڑھانے کیا کرنا ہے اڑھانے 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 تھرو مارو فل جتنی تھرو ہے فور سے مارنی ہے فل فور سے پاور دیکھنی ہے آپ کی اس طرح تھرو لگنی اس کو ایسے پکڑو ایسے یہ چیز ہاں صحیح طریقے سے پکڑ کرنا ہے اس کو پتہ جلے گا لڑکے نے تھرو کی آج دیکھتا ہوں کہاں تک تھرو جاتی ہے آہ 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 نہیں تھرو ہلکی دیستات نہیں مزا لیکن آ جائے گا واپس آجے گا وہ وجہ یہ ہے کہ تھرو اگر زیادہ غور سے مارے نہ تھو وہ کافی دور چلائے تھا پھر اس کو واپس وہ آگے اتر بیٹھ گیا واپس آنے کی اوپشن نہیں رہتی اس کو ایک راؤنڈ لگانا پڑتا ہے بڑا لیکن ابھی تھرو کام تھی تو اس کو زیادہ پاور فورس ملی نہیں ہے تو وہ ارام سے گھوم کے واپس آگے بیٹھ گیا وہ آگے 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 بیٹھ گیا یہ بنا ہی چیز کے لیے ہومر ہوتے کس لیے آپ نے یہ بنا ہی چیز کے لیے یہ واپس آنے یہ وہ بڑے کبوتر جو رکے لے کے جاتے ہوتے تھے ایک شہر سے دوسرے شہروں میں یہ آشکوں کی چھٹھیوں کو ادھر سے پہنچاتے ہوتے تھے یہ کہتا ہے ایک جوڑا مجھے بھی دے تو میں نے بھی کچھ اپنا سسٹم سسٹم چلانا ہے آپ کی بابی تک رکا شکا پہنچانا ہوتا ہے لیکن ایک کبوتر پہلے بابی کے کر رہے ہیں جا کے ٹرینڈ کرنا پڑے گا پھر جا کے واپس آگے آپ کو کہہ رہا ہوں میں نہیں بھول سکتا ہے اس نے مجھے کہا تھا یہ مکرہ مو پہ کیونکہ میں نے ویڈیو جب دیکھنی ہے پھر ہونی ہے سمجھے تو بھی کیا سین ہے کہ پہلے تو شاموس کا ہم لوگوں نے وزیٹ کر لیا ہم سارے سارے شاموس شمو دکھا دیئے ہیں کیا شاموس شاموس سامنے سے مطلب نہیں میں ایسے ہاتھ آکے کار لیتا ہوں پتہ کیوں نہیں دکھاتا بلا میں ہاتھ آکے کار لیتا ہوں ٹک ٹک بغیرہ پہ لگے ہوتے ہیں وہ مسئلہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پر نا ایک ٹرائک بغیرہ کا ایشو آجتا ہے جس کے اندر پروبلم ہوئی تھی خود ہی میں احتیاط کرتے ہیں کہ اس طرح کا رسک لیں اس طرح کا کام کریں نا جس وجہ سے آپ لوگوں کو ہم لوگ محروم کر دیں اپنے خوبکورو شاموس دکھانے سے ہم نہیں چاہتے کہ آپ لوگ محروم ہو اس چیف سے اس لئے ہم لوگ دکھاتے ایسے ہیں باقی ٹک ٹک بغیرہ کے ایک بچہ یہ پڑھ رہا ہے ایک وہ ہے یہ دو بچے یہ مٹھے میں بابا جی یہ تو کبوتری جس چار اور آگیں دنیا پہ کبھا کر لیں کیا خیال ہے سپیڈ کچھ زیادہ جلدی نہیں پڑے ہو رہی ہے کیا لگتے آپ کو یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا یہاں اور یہ تو جب آپ آئے تھے کتی تیر ہوئی آپ کو آئے ہوئے دو افتے ہو گئے دو افتے ہوں گے کھلی انڈے تھے یہاں پہ جب آپ آئے تھے بچے بچے بڑے بھی ہو گئے ہیں جو دو میرے پٹھے ہیں انہوں نے کجر کھانا ڈالا ہے مرگیوں کو مار رہے ہیں برحال ابھی وہی چلتے ہیں اور آپ کو چوزوں کی طرف لے کے چلتے ہیں ان کو پہلے اندر تو کرو نا یہ پس میں پینجروں کے لگ جائیں گے مرنا لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ فیصل چوزے کچھ لے کے گیا ہوئے جو کہ پانچ سے سات دن کے اندر واپس آ جائیں گے اور وہ ہم نے ڈے ون کے بیجے تھے آج تقریباً اس میں کچھ چوزے دس دن کے کچھ چوزے پندرہ دن کے اور کچھ چوزے جو ہے اس کے اندر پچیس دن کے بھی مطلب بڑے چھوٹے سائز ہیں تو اب وہ چوزے واپس آ چکے ہیں اگر کسی دوست کو چاہیے ہو تو ڈسکرپشن کے اندر انفرمیشن آ رہی ہے آپ لوگ کس طرح لے سکتے ہیں کچھ چوزے لے کے جانے ہیں اپنے پالنے کے لیے لے کے لیے اگر آپ کو چوزے چاہیے تو ازیار کے ساتھ بھی آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہو ازیار کس طرح رابطہ ہوگا نمبر بتاو اپنا نمبر 0311 7027135 نمبر ہے اس پر آپ رابطہ کر کے لے ڈن ہو گیا کبوتر بھی اندر خود ہی چلا جائے گا ڈور اوپن ہوگا تو ہم لوگ چھڑیں گے تو وہ آگے نیزل جائے گا شام کا ٹائم میں پنگے نہیں لیں گے اچھا ابھی کیا سین ہے کہ ازیار نے کچھ اپنے پال کے لیے لے کے جانے ابھی لے کے جانے پال میں لے کے جانے کیا کریں پھر لالا بھی تھوڑی زیت تک بھی آنا ہم لے جاتے ہیں آپ سے تھوڑا سا کر کے نا ریڈی تو پھر آپ اچھا یہ بھی کے جن کا ایک ریڈی ہو رہا ہے یہ بتا ہے یہ جیسے ریڈی ہو گئے وہ بلے بچے ہو پی آگو میں ایت کے بعد بھلے بیج میں سے دوں گا کیونکہ یہ تو تب تک بھی گئے ہوں گا سارے کے سارے ایت کے بعد میں اٹھارہ طریق کو بیج نکلنا میرے پاس اٹھارہ طریق کو تقریبا ساٹھ سے ستر بچہ ہوگا اس میں سے بیس سے پچیس بکیں ہوں ہیں باقی کے باقی بھی بھوکنگ پہ بک نہیں ہوئے یعنی کہ بک ہونے ابھی تو وہ بھلے آپ لوگ لے جانا اس میں جتنے بھی چاہیے ہوں گے اور جو اندر پڑے ہیں اگر یہ بھلے آپ کو چاہیے ہو تو آپ لوگ میرے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اوزیار کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں جس کو آپ کو لگے کہ یہاں رابطہ کرنا ہے جی میں سب کو رپلائے کاڑ نہیں پاتا یہ بھائی سب کو کر دے دیں رپلائے تو آپ لوگ ان سے کانٹرٹ کر کے بچے لے سکتے ہیں چلتے ہیں بچوں کی طرف اور آپ کو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے چوزے دکھاتے ہیں شکین دوست رابطہ کریں بھائی یہاں پر ہم لوگ بزنس بوزنس کا کسی کو نہیں کہتے ہیں شکینوں کے لیے شوق رکھا ہوں ہم لوگوں نے جب پال جائیں گے بریڈ آئے گی دعا جا کے بزنس بوزنس بھی کار دینا پھلا شوق کی حد تک اس کو رکھو تو یہ چوزے ہمارے پاس کال رات کو آئے تھے اور ابھی بھی ہندیرہ ہونے مال ہے تو اس وقت ہے پروپر شاید آپ کو دکھانا پائیں لیکن ما شاء اللہ ما شاء اللہ کوئی ایک بچہ پگڑ لیتے ہیں اور آپ کو فیس دکھاتے ہیں اس کا کیسا بھائی کیسا دیا نہیں دیا اچھا کیسا یہ ہے پچھلی بار کی تنا بہت ہے وہ ہی بریڈ ہے نا بار بار ان کو یہ اور بچہ پگڑ لیتے ہیں کوئی ایک لے لیتے ہیں زیادہ کھپتے نہیں ہیں میں نے ویڈیو میں بتایا تھا ان دیکھتے ہیں اچھا یہ دیکھا تھا یہ تو دیکھا تھا اب وہ ٹونڈا نہیں تھا ایسی انگلیوں والا وہ فیس دکھا دیا وہ وہاں پہ چلا گیا وہ وہاں سے یہ ادھر آگیا ہے نا وہ مارے گا ان کو تو وہ والا میں نے وہاں بچبا دیا وہاں پاکستانی چوزے پڑے ہیں میرے تو وہ اس کے ساتھ رکھ دیا اس کو وہ اس کے ساتھ وہ ایک سائز کے تھے صحیح ہے یہاں کوئی ایک اور پکڑ لیتے ہیں یہ بلا جیسے پکڑ لیتے ہیں کوئی جس مرضی بچے کو ہم پکڑ سکتے ہیں کوئی ایک سپیشل بچانے کال کے پکڑیں کوئی ایک بھی ہم پکڑ کے دکھا سکتے ہیں لیکن یہ والے وہ دس ہزار والے سے مہنگیں ہیں یہ وہ بڑے ہیں نا دس ہزار والے یہ ہے نا یہ چھوٹے والے بچے ہیں سارے یہ کی بریڈر جو دیکھوں ہمارے پاس کیا سسٹم ہے جو پڑے سامنے ہیں یہ ہمارے پاس اس طرح کا سسٹم نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کس نے کیا ریڈ کی ہے کس کے گھر سے کیا ہے آگے جس کو دے دیا اس کو بھی نہیں پتہ کہ اس کو کس کے گھر کا کیا دیا تھا اتنا چوزہ تھا پتہ ہی نہیں چلتا جو پڑے وہ سامنے پڑے کچھ چھپایا نہیں ہوا آنکھوں کے سامنے ہیں جو آتا ہے دیکھتا ہے اچھا نکلے گا برا نکلے گا سامنے ہوگا بھائی کہ یہ رکھا تھا یہ دیکھا تھا جب تک اس کی زندگی یہ میرے پاس ہے جب مر جے گا تو صحیح سی بات ہے پھر تو میرے پاس نہیں ہوگا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں تو کوئی اگر شوک کرے گا کوئی چیز لے گا تو وہ اس کو جو چیز دکھائی جائے گی وہ یہاں پہ یہ ہوگی باہر سے نہیں آئی ہوگی یہ چیز دیکھ ذہن میں رکھ لیں اچھا دوسری چیز یہ ہے ماشاءاللہ سے لائٹ تو مرے یار طرح یہ نکلے تھے ماشاءاللہ کتنے نکلے تھے یہ اٹھتیس بچے نکلے ہیں جس میں سے دس ہم نے کوہاڑ بیجے دس سیالکوڑ گئے تھے پانچ بچے کالک بھائی آگے لے کے گئے ہیں باقی یہ بچے اس کے اندر پڑے ہیں جتنے بھی ہیں کچھ ایک دو بچے اوپر نیچے ہوں گے یہ سارے کے سارے یہ بھی ماشاءاللہ سے بریٹ پڑی ہوئی ہے تو جلدی کریں دیل نہ کریں اس کو چاہیے رابطہ کریں اور اٹھا آگے چھین کی لے کے چلے جائیں اید ہے اید کی ویڈیو شوٹ کروں میرے پاس جانا ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ میں سارے لوگوں کو ڈیل کر پا ہوں ساروں سے بات کر پا ہوں تو اس کو میں نے کہا کہ بھائی آج کل آپ کا بھائی کیدر غصہ ہوتا ہے آج کل آپ کا بھائی غصہ ہوتا ہے مانڈی کے اندر 24-7 بھائی چلتے ہیں اندھ گرمی لاغ رہی ہے کولر شولر بند ہو گئے سلائٹ چلی گئی ہے پرندے ہانفنے لاغ گئے شام کا ٹائم میں گرمی ہو گئی ہے پرندے کیا یہاں میں کبوتر بھی ہانف رہے ہیں کبوتر اپنا واپس آگیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں پیچھے بیٹھا ہے مرگیاں باہر کھڑی ہیں اندر جانے سے لیکن اندر کر دیتے ہیں رات کا ٹائم ہے چار بھائی اندر ہو جائے شاہ بشا 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 ایسے ڈار رہا ہے خود ہی لاجائے گا اٹھ کے بھائی سارے پتھے پتھیں جو ہیں وہ پتھا نظر آرہا اور اس ایار صاحب بھائی ان کو صدہ پترہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اتنی قوانٹٹی میں پڑا ہی نہیں ہوا پڑا تو دکھاؤ یہ سارے کا سارا بریڈر الحمدللہ بیچنے کے لئے دو آئے چار چلے کے سارے کا سارا بریڈر لگا ہو ماشاءاللہ سے میں بڑے والے میں نے فامبے پر جو آ دیا سلطان وغیرہ جو ہیں ورڈز وغیرہ اس کی فیمیلز وغیرہ اب نئے پنجرے بنیں گا پھر انشاءاللہ پوری گیم ہوگی تب مزا آئے گا پنجرے کم ہو گئے ہیں پرندے زیادہ ہو گئے ہیں سمالنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے یہاں پہ بھی جب آنڈے گے فل ٹیم انجوائے کر رہا ہے برڈز کا شوق طورہ کر رہا ہے مغیرہ بھائی خوال